یار پریشان تو میں بہت ہوں تھانگ آٹ کہ تمہارا نمبر مل گیا رات پھر یہی ٹینشن آریے کہ پتہ نہیں تم سے بات ہو سکے گی بھی یا نہیں اتنی امرجنسی کیوں سب خیریت ہے نا اس عذاب کھانے میں سب خیری ہے خیر تو میرے سوال کا جواب دو آہاں پوچھو سنیرہ نے تم سے کوئی کانٹیک کیا ہے ہاں کب کچھ دن پہلے کیا کہہ رہی تھی وہی سب جو اس کی فطرت ہے اور کیا تم نے نو شہروا سے اس بارے میں بات کی نہیں مجھے نہیں لگتا میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا مجھے ٹھیک نہیں لگتا پھر میں سنیرہ کی بات کو اتنا سیریس میں نہیں لیتی یار دعا تمہاری یہ لاپا روائی نا ایک دن تمہارے لیے بہت بڑی مشکل بن سکتی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ زنیرہ کسی سے کال پر تمہیں یہاں واپس لانے کی بات کر رہی تھی اس کام کے لیے اس نے ایک بہت بڑی رقم بھی لی ہے اور اس کا تمہیں کال کرنا بھی یہ ہی ظاہر کرتا ہے کس سے ڈیل کیا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں نے صرف اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا اس نے ایک بار بھی اس شخص کا نام نہیں لیا اس لیے پتا نہیں کہ وہ کال کس کی زی اچھا گوہ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے تم تم میری وجہ سے پریشان مت ہو مجھے لگتا ہے تمہیں نوش ایروہ کو اس بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے میں سوچوں گی تم بس اپنا خیال رکھو اور مجھے پتا کر کے بتاؤ کہ اس نے کس سے ڈیل کیا ہے میں پتا لگاتی ہوں لیکن تم اپنا بہت خیال رکھنا نوزانی یہ زنیرہ اس بار کون سا گیم کھیلنا چاہ رہی ہے تم میرے لاکس رہو میں سب دیکھ رہوں گی ہم ہم ہوکے اللہ حافظ اگر اسے ہی پتا چل گیا کہ سرکار جی کے ساتھ کیا کر کے آئی تھی تم تو مرد ہے نا اس کو یہ اتبار کون دلائے گا کہ تم ابھی تک ایک پاک لڑکی ہو تمام قانونی تغازے پورے کرنے کے بعد میں بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں ہم انتظار کریں میں اجازت چھو ہوں گا خود حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم باپس ہے جیتے رہو جیتے رہو کیسی تیبیت ہے آپ کی شکر ہے شکر ہے بہتر کن قانونی تغازوں کی بات ہو رہی تھی کہ زمینوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے آگے نو شیرمان اسلام علیکم باپس ہے علیکم السلام جیتے رہو بیٹھو 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 جی وہ ہم نے وصیت لکھانے کے لیے وکیل صاحب کو بلوائے تھا بابا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے وصیت کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے ضرورت تھی تب ہی تو کیا ہے بابا صحیح بھئی پوچھ رہا ہوں کیا ضرورت ہے زوارب رہا نہیں تم شہر کے ہو کے رہ گئے ہو ہمارے بعد حویلی کی عورتیں تنہا رہ جائیں گی ہمیں ان کے بارے میں بھی تو سوچنا تھا پھر زوار کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی تو ہم ہی نے سوچنا ہے نا آپ ضرور سوچیں زوارب بھائی کے بعد ان کا جو کچھ ہے وہ ان کے بچوں کا ہی ہے لیکن جائدات کسی انسان کا نیمل بدل نہیں ہو سکتی بابا ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن جائدات کی حیثیت سے انکار بھی تو نہیں ہو سکتا نا ہمارے بعد اس حویلی کے سارے معاملات تمہاری اممہ سائیں سنبھالیں گی رب سائیں آپ کو سلامت رکھے لمبی زندگی دے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جانا تو ہے جب بلاوا ہوں بابا سائیں ایسی باتیں نہ کریں نا ذرا سی بیماری پہ دیکھیں سب پریشان ہے آپ کے لئے میں شور بچے بھی آپ کو دیکھ کی بہت پریشان ہوگا انہیں کی فکر تو کھا رہی ہے مجھے تم کشمالا اور بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے نہیں بابا سائیں آپ دونوں اکیلے یہاں کیسے رہیں گے پھر مجھے لگتا ہے وہ وہاں ایڈجیسٹ نہیں کر پائیں گے کشمالا اور بچے تمہاری ذمہ داری ہیں یہی مجھے اندازہ ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہیں میں پچھلی بار آیا تھا تو ایک تجویز دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس ماملے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی اس وقت چھوڑ دیں تم نے اس لڑکی کو بتا کے شادی کیا نا کہ تم بیوی بچوں والے ہو جی بابا صاحب میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے کن حالات میں یہ رشتہ قبول کیا تھا پھر کیا مشکل ہے مشکل کچھ نہیں ہے بابا صاحب ابھی آپ کی صحت زیادہ ضروری ہے اور اگر یہاں کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ میرے ساتھ چلیں نا میں آپ کو شہر میں جا کے دکھاؤں گا لیس آپ اپنی صحت کا خیال تو رکھیں نا یہ باتیں ہم پھر کبھی کر لیں گے جتنی زندگی ہے اتنا ہی جینا ہے نا تم بس یہاں کے بارے میں لا پرواہ مت ہو تمہیں اسی لیے پیغام دے کر یہاں بلوایا ہے میں نے کہ میں تمہیں تمبی کر سکوں آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی دل دہلانے والی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے رب سائیں آپ کو لمبی مردے سہت کے ساتھ سلامت رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے dirہو میں نے تو جب سے یہ خوش خبری سنی نا اس سے رہا لے گیا اور میں آگئی ارے اسلام علیکم یہ مٹھائی آپ کی بیٹی کی شادی تیہ ہو گئی کیا نہیں بہن رشتہ نامناسب تھا عمر زیادہ تھی لڑکے کی ہاں بھئی آپ کی ہر بیٹی کا نصیب ہماری فضا جیسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ جس کو گھر بھی اچھا ملے اور لڑکا بھی